بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کرولش عثمان کی 32وی قسط کا دوسرا ٹریلر بھی ایٹیوئی نے جاری کر دیا ہے دوسرے سیزن کی پانچوی قسط کے اس آخری ٹریلر میں ایکشن سے بھرپور سینز دکھائے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسط کے پچھلے ٹریلر میں آیا نکولا کہہ رہا تھا کہ میں ارترل کے دوسرے بیٹے پر دھراونا خواب بن کر اتھوں گا تو اس دوسرے ٹریلر کے مطابق آیا نکولا گندوز کے ساتھ کسی جگہ ملاقات کرتا ہے مگر حقیقت میں گوکتو کے فرار ہونے کا حساب چکانا جاتا ہے گندوز کو خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیتا ہے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست تھے کہ کرولش عثمان کی اپ ڈیٹس اور تمام ریویوز کے لیے ہمارے اس چینل سوشل فیکٹری کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں دوسروں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ بازنٹینیوں اور منگولوں نے بیق پک کائی قبیلے پر حملہ آور ہو کے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ایک طرف گندوز پر حملہ دوسری طرف گیہاتو اپنا لشکر لے کر کائی قبیلہ پہنچتا ہے تو تیسری طرف ساؤچی اور اس کے ساتھیوں کو دھوکے سے ایک جگہ بلا کر شدید زخمی حالت میں قید کر دیا جاتا ہے مگر کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتا عثمان کے لیے بھی یقیناً انہوں نے جال بچھایا ہوگا جیسے ہمیشہ کی طرح وہ بخیر و خوبی نکل آتا ہے ارترول کی طرح صحیح وقت پر اپنے قبیلے پہنچتا ہے جہاں گیہاتو پہلے سے موجود ہے اور اس نے بامسی بے کی گردن پر اپنا خنجر رکھا ہوا ہے پھر اس منگول حکمران گیہاتو کائی قبیلے پر حملہ آور نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے بیٹے مونگے کی پوچھکش کر رہا ہے اور اس کا راز ساؤچی بے کے پاس ہے میرے خیال میں عثمان اپنے دونوں ساتھیوں بوران اور گوگتو کو پیچھے چھوڑایا ہے تاکہ وہ ادھورہ کام پورا کر کے آئیں ممکن ہے عثمان کو ساؤچی نہیں ملا گیہاتو کے قبیلے میں اس طرح آنے کا سن کر فوراں وہاں پہنچتا ہے یا پھر ساؤچی یا مونگے یا پھر دونوں بوران اور گوگتو کے پاس ہیں جنہیں صحیح وقت پر ظاہر کیا جائے گا ناظرین ایک بات تو تیہ ہے کہ عارضی طور پر گیہاتو کائی قبیلے کی قیادت کو ہوسٹیج بنایا رکھے گا مگر اس کا اینڈ کسی نئے معاہدے پر ہی نظر آ رہا ہے جس کے بعد عثمان اور ارترول کی توپوں کا رخ آیا نکولا کی طرف ہوگا جب عثمان گیہاتو کے خلاف ہونے والے بغاوت سے پردہ ہٹائے گا اس کی مدد کرے گا تو یقینا گیہاتو بدلے میں کائی قبیلے کے ساتھ آمن والا راستہ اپنائے گا مگر اس آمن میں خلل ڈالے کے لیے یاولا قسلان بھی قبیلے میں پہنچ چکا ہے اس قسط میں صورتحال کافی دلچسپ بند چکا ہے اور ہر آنے والی قسط اب پہلے سے بہتر قصص ہوئی ہے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کو شیئر ضرور کریں